مفتی عبد الرحمن عابد اسلامی سکالر نحمدہو و نسلی علی رسول کریم قربانی کے جانور میں سے اور دوسرے کسی بھی حلال جانور میں سے کیا کوئی چیز کوئی اس جانور کا جسم کا حصہ حرام یا مکروح ہے یا نہیں اس حوالے سے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اوجڑی نر جانور کے کپورے کھال پتہ اور سات چیزوں کے وہ نام لیتے ہیں جن چیزوں کو بعض لوگ کہتے ہیں یہ مکروح ہیں اور بعض لوگ ان کو ضعیف قرار دیتے ہیں لیکن ان کا یہ موقف درست نہیں ہے وجہ اس کی دو تین وجہ آپ کے سامنے بالاختصار رکھتا ہوں پہلی وجہ یہ ہے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی چیز کو حلال قرار دینا کسی کو حرام قرار دینا یہ کسی کا اختیار ہے ہی نہیں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اس وجہ سے کہ تم اللہ پر جھوڑ بانتے ہو یہ مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ پر جھوڑ باندو تو حلال و حرام جو کسی بغیر دلیل کے کسی چیز کو حلال کرتا ہے یا کسی چیز کو حرام کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین پر جھوڑ باند رہا ہے اللہ رب العالمین نے حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا اختیار سیدِ ولدِ آدم سرورِ کونین تاجدارِ مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ سلم کو بھی نہیں دیا جب آپ نے ایک موقع پر قسم اٹھا لی کہ شہد نہیں کھوں گا تو اللہ نے سرزنش فرما دی فرمایا یا ایوہاں نبیو لِمَ تُحرِمُ مَا اَحَلَ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ عَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ اور فرمایا قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ ایمَانِكُمْ اپنی قسم توڑو اور یہ جو کہا ہے کہ شہد نہیں کھوں گا کھاؤ اس کو رسول اللہ سلم کو بھی اختیار نہیں تھا یہود و نصارہ نے یہ اختیار اپنے مولویوں درویشوں کو دیا تھا اور اللہ نے کہا انہوں نے اپنے مولویوں درویشوں کو رب بنا لیا اتخاذوا احباراہم ورہباناہم اربابم من دون اللہ انہوں نے اپنے مولویوں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا تو رب کیسے بنایا تھا جو وہ مولوی درویش ان کے لیے حلال کرتے تھے وہ اس کو حلال سمجھ لیتے تھے جس کو وہ حرام کرتے تھے اس کو حرام سمجھ لیتے تھے یہ کسی کو رب بنانے کے مترادف ہے ایک بات یہ یاد رکھیں تو اللہ رب العالمین نے پورے قرآن مجید میں یا اپنے نبی کی زبان سے اوجری کو یا کپوروں کو یا حلال جانور کے جسم کے کسی جز کو کسی حصے کو حرام قرار نہیں دیا تو جب اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام قرار نہیں دیا تو یہ حرام کیسے ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں ہر چیز حلال ہے اور ہر چیز پاک ہے صرف وہ چیزیں حرام ہیں جن کو اللہ نے قرآن مجید میں یا اپنے نبی کی زبان سے حرام قرار دے دیا وہ وہ حرام ہے باقی سب کچھ حلال ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قل لا آجدو فی ما اوحیہ علیہ محرمن الا طائمی یتعمہ الا ان یکونا میتتا او دمن مصفوحا او لہما خنزیر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں محمد اللہ کا آخری نبی نہیں پاتا ہوں لا آجدو فی ما اوحیہ علیہ اس میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے محرمان کوئی چیز حرام کی ہوئی کوئی چیز حرام نہیں ہے میرے اوپر جو اللہ نے وحی کی ہے اس میں اللہ ان یکونا میتتا مگر مردار اور لہما اللہ ان یکونا میتتا او دمن یا خون جو دم مصفوح ہے جنور کو زبا کرنے کے وقت نکلتا ہے اور لہما خنزیر یا خنزیر کا گوشت ہے یہ مستثنہ کر دیا ہے اس کا مطلب ہے جس کو اللہ نے مستثنہ کر دیا وہ حرام ہے باقی سب کچھ حلال ہے حرام مستثنہ ہے تو جس کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حرام نہیں کہا وہ سب کچھ حلال ہے وہ اس کو حرام ہم کیسے کہہ سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا آدم المسلمین جرمن من سالا انشین لم یحرم فہرم من اجل مسئلتہ مسلمانوں میں سب سے بڑا جرم کے لحاظ سے وہ بندہ ہے جس نے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں کی گئی تھی اور اس کے سوال کی وجہ سے حرام کر دی گئی تو حرام تو اللہ کا اختیار ہے اچھا اور وہ چیز حرام ہوگی جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اسی طرح سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس سے مروی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نے فرمایا کہ حلال وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا اور حرام وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر حرام کر دیا اور جس پر اللہ نے خموشی اختیار کی وہ ان چیزوں میں سے ہے جس سے درگزر کر دیا گیا ہے تو ان احادیث سے اور اس آئیث سے یہ پتا چلا کہ سب کچھ حلال ہے صرف حرام وہ چیز ہوگی جس کے حرام ہونے کی کتاب و سنت میں دلیل موجود ہوگی تو اس کے ان حلال جنور کے جسم میں سے کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ پیارے پیغمبر کی سنت میں ہے سوائے اس خون کے جو جنور کو زبا کرنے کے وقت نکلتا ہے جس کو دم مصفو کہتے ہیں اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حرام فرمایا ہے اس کے علاوہ باقی کوئی شئے نہ اوجڑی حرام ہے نہ کپورے حرام ہے نہ انتڑیاں حرام ہے نہ پتہ حرام ہے نہ کوئی اور شئے حرام ہے نہ کھال حرام ہے ہر شئے ہی حلال ہے نہ ان میں سے کوئی چیز مکروح ہے شریعت اسلامیہ میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ خبیص ہیں یہ چیزیں خبیص ہیں گندی ہیں گندی اور خبیص وہ نہیں ہوتی جس کو کوئی عام بندہ گندی اور خبیص سمجھ لے گندی اور خبیص وہ ہوتی ہے جس سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہو اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو خبیص قرار دیا ہو یا ساری دنیا کے انسان متفقوں کسی چیز کے خبیص ہونے پر جس طرح کے وہ تمباکو نوشی کے خبیص ہونے پر ساری دنیا کے لوگ متفق ہیں وہ خبیص ہوتی ہے کسی ایک بندے کے دماغ میں عقل میں جو چیز آ جائے کہ یہ گندی ہے وہ اس سے وہ خبیص نہیں بنتی تو اس کو خبیص نہیں کہا جا سکتا نہ اس وجہ سے اس کو حرام قرار دیا جا سکتا ہے بعض لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ مجاہد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سات چیزوں کو ناپسند کرتے تھے حلال جنور میں سے وہ روایت پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی اس کی سند میں واصل بن عطا ضعیف راوی ہے امام ابن مہین کہتے ہیں لا شیعہ یہ کسی کام کا بندہ نہیں ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مطابت کے بغیر اس کی روایت قبول ہوتی ہی نہیں یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ مطابت کے بغیر اس کی روایت کو قبول کر لیا جائے اور اس کی اس روایت کی مطابت ہی نہیں ہے دوسری وجہ یہ ہے یہ روایت مرسل ہے اور تابعی مجاہد بیان کرتے ہیں صحابی کا واسطہ ہی نہیں ہے پدر ہی اس نے قصے سنی ہیں اور جو مرسل روایت ہوتی ہے یہ ضعیف روایت کی قسم ہے یہ ضعیف روایت اسلام کے کسی مسئلہ کی دلیل نہیں بن سکتی تو اس لیے یہ خیال لوگوں کا کہ فلان فلان چیزیں مکروح ہیں یا نجائز ہیں یا حرام ہیں یہ باطل خیال ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کے خلاف ہے اس لیے مسلمانوں کو اس باطل خیال کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے حلال جنور کے جسم کے تمام اجزاء حلال ہیں سوائے دم مصفو کے بہترین صدقائی جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بولیں